کہیں ساتھیوں اگر آپ نے ٹینتھ کوالیفائی کر لیا ہے اور آپ سینٹر ویکنسیز کا انتظار کر رہے ہیں تو میں آپ کے لئے بہت بڑی خوشکبری لے کر آیا ہوں جی ہاں ای ای ایم آر ایس میں گروپ ڈی اور گروپ سی کی نئی ویکنسیز کا نوٹیفیکیشن یہ سمجھ لیجی کہ بس آؤٹ ہونے والا ہے اور ایک اچھی خبر آپ کے لئے نکل کر آئی ہے کہ اس میں لگ بھگ جو ابھی ای ایم آر ایس کی ویکنسیز آلڈی چل رہی ہیں جس کا ویڈیو میں نے آپ کو بنا کر دیا بھی ہے اس ٹوٹل ویکنسی کو ارکاؤنٹ کیا جائے تو لگ بھگ چوتیسزار چار سو اسی ٹوٹل ویکنسیز بنتی ہیں آج اس اپریٹ کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ لگ بھگ آٹھ ہزار سات ہزار کے اسپاس ویکنسیز بھر رہی ہیں جو گروپ ڈی اور گروپ سی کو ملا کر آنے والی ہیں تو یہ گب آنے والی ہیں کتنی آنے والی ہیں کون کون سے فدو پر آنے والی ہیں میں آپ کے ساتھ ویڈ پروف اس کو ساجہ کرنے والا ہوں اور ہاں اس کا لنک بھی میں ویڈیو میں ڈال دوں گا اور آپ کو یہ بتا بھی دوں گا کہ آپ اوفیشل ویب سائٹ پر اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے بینہ دیری کیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی گورنمنٹ جوب سے ریلیٹیڈ سبھی اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم مل جائے کریں دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ای 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 آر ایس کے بارے میں ای 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 آر ایس کی جو گروپ ڈی اور گروپ ڈی کی نئی ویکنسیز کی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے اس پر ہم لوگا اتر جا کرنے والے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے ویڈیو کی شروعات میں بتایا یہ ٹوٹل ویکنسیز لگ بگ چوتے ہزار چار سو اصی ہیں جس کے بھی ویکنسیز آلیڈی کچھ رننگ میں ہیں جس میں آپ پی جیٹی ویکنسی ہوسٹل ورڈن کی ویکنسیز دیکھ پا رہے ہیں اس کا ویڈیو اپ لوڈڈ ہے اور اس کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ اس qualification میں آتے ہیں اس کا فارم بھی ساتھیوں بھر دیجئے لیکن آج کجیو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ آپ سے گروپ ڈی اور گروپ سی کے بارے میں بات کرنا اس total ویکنسیز کی جو مانا جا رہا ہے وہ لگ بھگ ساتھ سے آٹھ ہزار ہے میں نے آٹھ ہزار لکھا ہوئے اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ notification آیا نہیں ہے یہ آپ مان سکتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی اور زیادہ ہو سکتے ہیں اس کی qualification کیا ہے eligibility کیا ہے age relaxation سبھی چیزوں بات کریں گے total posto کی بارے بات کریں کون کون سے پاتھ ہے سبھی بارے بات کرنے والے ہیں دیکھیں کہ ہم بات کریں کہ اس کی eligibility سب سے بہلے بات کریں qualification کی تو اس کی qualification جو ہے وہ ایسا تھی ہو age eligibility qualification کے بات کریں 10th pass ہے اور اگر ہم age qualification کی اس میں بات کریں age qualification کی اگر ہم بات کریں تو وہ age qualification ہے یہاں پر 18 سال سے 30 جی ہاں 18 سال سے اگر آپ کی minimum age 18 ہے اور maximum age 30 ہے بینہ relaxation کے تو آپ اس form کو بھر سکتے ہیں ساتھی جی ہاں بلکل آپ اس form کو بھر سکتے ہیں condition apply کہ آپ نے جو ابھی میں آپ سے qualification بتانے جا رہا ہوں اس پر آپ match کرتے ہوں بات کریں اگر ہم age relaxation کی تو age relaxation ویسے ہی ہے جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے 3 سال OBC کے لیے اور 5 سال SCSTs کے لیے بات کریں اگر اس میں group کون سے group کی ہے male کی ہے کی female کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ دولوں category کے لیے ہے چاہے male ہو آپ چاہے female ہو all over vacancies ہیں all over india کے لیے آپ کسی بھی state سے belong کرتے ہوں تو آپ اس کو بھر سکتے ہیں job location آپ کو according to situation ملے گی جہاں پر آیوک چاہے گا وہاں پر آپ کو دی جائے گی جبکہ central conditions میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھرتی پرکریہ کہ اگر ہم بات کریں یہاں پر تو ساتھیوں یہ بھرتی پرکریہ جو ہے CD ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ departmental ہے اور جو ہے department کے لوگ اس کو بھر پائیں گے departmental کے اس کو بالکل apply نہیں کر سکتے ہیں چونکہ یہ 10th level پر ہے نیچے اس طرح پر کوئی اس میں CD بھرتی ہوتی نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا مطبع ہوا کہ یہ fresh بھرتی ہے نئے لوگوں کے لیے بھرتی ہے اگر آپ eligibility میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے form کا انتظار کریں تیاری کریں اور اس کا ساری detail آپ سننے کے بعد اس کی تیاری کرنے کے بعد اس کو apply ضرور کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اس میں توٹل جو vacancies ہیں اس میں کون کون سپد ہیں تو وہ کچھ تو میں نے لگ دیا ہے چونکہ board میں سب کچھ لگ پانا آسان نہیں ہے اس لیے میں کیا کرنے والا ہوں آپ کو screenshot کے سمجھانے والا ہوں یہ یہ type کے vacancies ہیں اس اور vacancies میں اتنی qualification آپ سے مہنی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو board پہر ہے پہلے اس کو سمجھ لیجے کہ emrs librarian کی بھی اس میں vacancies شامل ہونے والی ہے جس کے پدوں کی سنکھیہ مانا جا رہا ہے لگ بھگ ساتھ سو چالیس ہو سکتی ہے اب اس میں registration کب سے ہوں گے یہ دیکھیں یہ total vacancies جو شروع ہوں گی یہ مانا جا رہا ہے کہ july کے last میں آج چوبیس پچیس ہو چکی ہے یا تو آنے والے کچھ دنوں ملنے والی برنہ august کے first week یا second week تک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی eligibility کی بات کریں تو librarian اگر آپ بننا چاہتا ہے EMRS میں تو آپ کو degree ہونی چاہیے آپ کے پاس library science میں آپ کے پاس degree ہونی چاہیے یا تو ایک سال کا diploma اس سے related ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ سے بہت ساری vacancies کی میں بات کرنے والا ہوں جس میں سے group c group d پر گروپ d پر بات کرنے اگر بہت ساری تو جیسے کی catering ہے چوکی دار ہے سب ہی میں الگ vacancies آئی ہوئی ہیں آئی جلدی سے آپ لے چلتے ہیں سکرین پر تاکہ آپ کو دکھا سکتوں میں کہ 8 vacancies کی طرف سے ہو ministry of government of india ہو یا تو trade proficiency certificate in catering with minimum 10 year service اس طرح کی آپ سے qualification مانگی گئی ہے چلک ہم بات کریں چوکی دار کی چوکی دار کے لیے آپ سے مانگا گیا ہے 10 کسی بھی board اور کسی بھی institute سے ککی بات کریں تو بھی 10 qualification مانگی گئی ہے آپ سے کسی بھی board اور کسی بھی institute سے counselor کی اگر ہم بات کریں تو اس vacancies اس کو آپ drop کر دیجئے اگر ہم بات کریں driver کی تو driver میں 10 pass vacancies مانگی گئی ہیں کسی بھی university سے اس میں آپ driver کے لیے ایک چیز اور چاہیے کہ driver license چاہیے motor vehicle کے لیے یا motor vehicle کی knowledge آپ کے پاس تو must ہو نی چاہیے پلس پہلے سے اور اس میں کم سے کم 3 سال کا experience آپ کو ہونا چاہیے license کے ساتھ ساتھ electric come plumber 10th آپ qualification مانگا گیا ہے plus ITI آپ سے امید کی گئی ہے کہ آپ ITI پاس ہوگے اس میں electrician environment کے stream سے گارڈنر کی بات کریں تو 10th qualification گارڈنر میں بھی مانگی گئی ہے بات کریں اگر lab attendant کی تو 10th class پاس مانگا گیا certificate ہو یا diploma ہو laboratory from a recognized board institute یا 12th class ہو science team سے تو بھی آپ مانگی گئی ہے آپ کریں اگر sweeper کی تو sweeper میں بھی 10th qualification کسی بھی institute یا board سے اپنے کی ہو تو ہو جائے گا سب سے پہلے آپ جان گئے کہ اس میں post ہیں اور ان کی qualification جو کی board پہ لکھ پانا تھوڑا مشکل تھا یہ سوال یہ آتا ہے کہ کسی بھی جو بھاگ ہوتا ہے اس کی اپنی جوب رول ہوتی ہے وہ ویب سائٹ کے ثروف ساجہ کی جاتی ہے اور وہاں سے ہم جیسے یہ جو ہے جو ہی کہہ سکتے آپ وہ نکال کر آپ کو ساجہ کر پہ جو سمجھ جاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو اپنی پڑھائی کو اور دھار دے دیتے ہے سیلیکشن شیور ہو جائے رولز و ای ایم آرس سٹاف کے اکورڈنگ جو ہے آپ کو ایک آپشن ملے گا جس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا اپلیکیشن فارم کھل جائے گا جسے آپ کو بہت ہی کیرفولی بھرنا ہوگا مانگے جانے والے سبھی آپ کو ڈاکومنٹس کو سکین کر کے اپلوٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو آبیدن شلک کا آن لائن پیمنٹ کرنا ہوگا آخر میں آپ کو سمیٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے آبیدن کی رسید مل جائے گی اس طرح آپ سرچید ہو جائے گا یہ سب طریقہ تب ممکن بلکل ہوگا جیسے اس کا نوٹفیکشن شروع ہو جائے گا اور بہت جلد اس کا شروع ہونے والا ہے یقین جانئے اس لئے بلکل حلقے میں مت لیجئے اپنی تحریح کو اور دھار دے دیجئے آپ جس بھی کٹیگری میں آتے ہیں اس کا فارم ضرور بھر دیجئے چینل کو پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو ساتھیوں پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کا یہ اشروعات آپ کا یہ سپورٹ ہم سبھی کے پریوار کو اور آگے بڑھائیں ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اپ ڈیٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جھنے وال جائے موسیقی